اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر مشروط کازی ہے اور میں امرجنسی میڈسن کنسلٹنٹ ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم جو بات ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جن پیشنٹس کو کرونا کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ کب کرونا کی ویکسین لے سکتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں کرونا کی کیونکہ دو ویکسین ہیں اس لیے ہم دونوں باتیں ڈسکس کریں گے اگر آپ کو کرونا کا انفیکشن ہوتا ہے ویکسین کی پہلی ڈوز لینے سے پہلے تو جو لیٹس ریکمانڈیشن ہیں آپ کو اٹلیس نائنٹی ڈیز یا تین مہینے ویٹ کرنا ہے انفیکشن کے ختم ہونے سے اس کے نائنٹی ڈیز بعد آپ پہلی ڈوز لے سکتے ہیں کرونا کی ویکسین کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونا کا انفیکشن پہلی ویکسین کی ڈوز لینے کے بعد ہوتا ہے تو انفیکشن کے ختم ہونے کے دس دن بعد آپ سیکنڈ ڈوز لے سکتے ہیں تو یہ دو مختلف باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن پہلی ڈوز سے پہلے ہوتا ہے تو آپ کو نائنٹی ڈیز یا نوے دن ویٹ کرنا ہے انفیکشن کے ختم ہونے کے بعد پہلی ڈوز لینے کے لیے اور اگر آپ کو انفیکشن پہلی ڈوز کے بعد ہوتا ہے تو آپ کو دس دن ویٹ کرنا ہے انفیکشن کے ختم ہونے کے بعد سیکنڈ ڈوز لینے کے لیے یا دوسری دوسرے لینے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اور سوالات ہیں تو پلیس کمنٹس میں مینشن کیجئے اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا دوسری ویڈیو پسند آئے اس چینل پر تو پلیس کینلی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ